یہی سات محرم کی بات ہے عزیزانہ محترم سال نہیں گزرا سال نہیں گزرا بھی پچھلی سات محرم شدید بارش تھی شدید بارش اب باس ٹاؤن کا سکاؤٹ حسن رضا پانی اتنا تیز تھا یہ پیچھے جو نالا بہرہا تھا بچے کو بچاتے بچاتے خود پانی میں چلا گیا اور تین دن بعد اس کی باڈی ملی شہید ہو گیا سکاؤٹ کی ڈیوٹیاں دے رہا تھا اس کا آخری وائش نوٹ سنا میں نے آخری اس کا وائش نوٹ اس دن کا اس کا آخری وائش نوٹ ہے اپنے کسی دوست کو اس نے کیا ہے کہہ رہا ہے کہ تم اتنے دن سے کیوں نہیں آ رہے ڈیوٹی پر میں تمہیں کہہ رہا ہوں تقرار کر رہا ہے آٹھ بچ کے پہنٹالیس منٹ پر یا سات بچ کے پہنٹالیس منٹ پر تم مسجد مصطفیٰ میں ہونے چاہیے ہو اب باس ٹاؤن کی جو مسجد ہے کیوں تمہیں نہیں پتا یہ نوکری کے دنے تمہیں نہیں پتا یہاں پہ کتنی ضرورت ہے کچھ ہو جائے کون ذمہ دار ہوگا اور تم اس ٹیم بیٹھے ہوئے دوستوں میں ہوتے ہو دیکھیں آپ احساس جمعہ داری کیسے 20-20 سال کا جوان ہے چھوٹا تھا آتا تھا میں اس کو مجلس میں دیکھتا تھا بیٹھا ہوتا تھا جب کبھی ڈیوٹی کے کپڑوں کے اندر اور جب میں اس کی شادت کے بعد اس کے گھر گیا تو اس کے والد صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو بہت شوق سے سنتا تھا حاصلہ کہاں سے لیا اس نے یہ جذبہ اس کے والد کہتے ہیں کہ کچھ دنوں سے وہ اپنی قضا نمازیں پڑھ رہا تھا اللہ بکبر یہ ہے اس کربلا کے درس میں بیٹھنے والا جوان یہ ہے نا یہ ہے یہ ہے جس نے حضرت قاسم کو اپنا رول موڈل بنایا اپنی ڈیوٹی کو انجام دیا اور دس محرم کو جب اس کا بدن ملا نا وہ بھی کپڑوں کی وجہ سے پیچھانا گیا اتنا پانی میں فز گیا تھا جا کے کہیں آگے سے ملا اور جب اس کا بدن آیا نا تو دس محرم کو ان کی والدہ نے کہا کہ میں اس فقت حسین پر گریہ کرنے کے لئے یہ ہے نا کربلا میں اپنے بیٹے پہ نہیں روگی میں وہ اس سے نہیں سیدہ کے لال کا بدن جب بولا کربلا میں پڑا تو پھر کسی اور پہ گریہ نہیں ہوتا ہاں یہ ہے در سے کربلا موسیقی